بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو زمانز کے چین میں ہوں زمانز اہیوب آپ سب خیریت سے ہوں گے شکر اللہ حمدید اصف کی دعاوں سے میں اور میری فیملی بالکل خیریت سے ہیں آج میں آپ لوگوں کے چکن ٹکا بار بی کیو کی انتہائی لاجوہ ریسپی شیئر کروں گی آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے ریسپی فل وچ کرنی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گے کس طریقہ آپ کے یہ چکن ٹکا ہے اس کا فلیور اور بھی زیادہ ٹیسٹی اور اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ انہینس ہو سکے گا ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ پانی لے لینا ہے اور اس کے اندر سوال تقریباً ون ٹی سپون کے برابر اب اس کے اندر ہم نے وائٹ فینگر یعنی اس کے سفید سرکہ ایٹ کر دینا ہے تقریباً ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون کے برابر اس کے بعد ہم لوگ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چکن ایٹ کرنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہیری چکن تقریباً ٹو کیجی کے برابر اچھا دی اس کے اندر ایٹ کرنے سے چکن کے اندر سے جو ہے وہ ساری سمیل ختم ہو جاتی اور چکن اچھے طریقے سے واش ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی ہم لوگوں نے جانے کو کور لگا کر رکھ دینا ہے پھر اس کا پانی پھینگ دیں گے دو عدد بات ہیں کہ پھول ایک عدد دارچینی کا کھڑا لانگ ہے ہمارے پاس سات سے آٹھ عدد اجوائن ون فور ٹی سپون کے برابر لال مرچے گولولی جو ہے وہ دس سے بارہ عدد یہاں پہ ہمارے پاس زیرا ون ٹیبل سپون اینڈ دھنیا یہاں پہ ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون کے برابر اچھا یہاں پہ ہم نے ان سال جیزوں کو ڈرائے روست کر لینا ہے ان کو ڈرائے روست کرنے سے یہ اچھا سا ہمارا مسالہ تیار ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم نے جیزوں سے ڈرائے روست کر لی تب تک ڈرائے روست کریں گے جب تک اس کے اندر سے اچھی سی خوبصورت سی خوشپو نہیں آنی سٹارٹ ہو جاتی اور یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ ان کا جو ہے وہ فائن سا پاورڈر تیار کر لیں گے مکسی کے جار کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے پہلے مسالہ جو ہے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اس بات کا آپ لوگ نے لازمی سے خیار رکھنا ہے چلے جی اب یہاں پہ ہم لوگ اس کا فائن سا پاورڈر تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس ایک اپی برابر دیں اس کے اندر ہم نے لسن اور ادرا کا فریش پیسٹ ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر بھر کے تو جی اب ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں جی اپنے کچھ سپائیسز تو سپائیسز میں سب سے پہلے ہم نے مسالہ پیس ہے وہ ہے جی ہمارے پاس سارا جتنا بھی ہم نے لیا تھا سارا وہ پیچھلے وان فور ٹی سپون کے برابر فوٹ کلر ہاف ٹی سپون نمک حلدی پاورڈر وان فور ٹی سپون وان فور ٹی سپون یا ہمارے پاس دھنیا پاورڈر یہ تمام سپائیسز آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سپائیسز ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام ریزے آپس میں اچھے طریقے سے ویلکم بائن ہو سکیں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کے بعد یہ سارا کا سار چکن اس کا ہم نے پانی پھینک دیا تب یہ اچھے طریقے سے ساف ستھرا ہو چکا ہے یہ ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھا آپ لوگ کے بعد اگر ٹائم کم ہو لیکن آپ نے اس کو دو سے تین گھنے لاز پر سٹے دینا ہے بٹ میں اس کو اوور نائٹ ہی سٹے دوں گی اب یہاں پہ اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا مسال اس پر کوٹ ہونا چاہیے تو اچھے طریقے سے اس کی مکس کر لیں گے اب یہاں پہ اس کو رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے فور اوور نائٹ اوور نائٹ میرینیٹ کرنے کے بعد اچھا جی یہ مسالوں کی ویسے بہت زیادہ اچھے طریقے سے سوٹ بھی ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جو ہے نا وہ کوکنگ ٹائم بہت زیادہ کم ہو جائے گا کیونکہ مسالوں کے ویسے یورن وہ ٹینڈر ہو پائے گا تو اوور نائٹ سٹے دینے کا یہ بھی بہت فائدہ ہے یہ ہمارا سارا کسار چکن ففٹین ٹو ٹوٹی منٹس میں جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اب ہم نے سیکھے لینی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے یہ جو پیس ہے چکن کا اس کو اس کے اندر لگانا سٹارٹ کر دینا ہے ایک سیکیو پر تین سے جو ہے نا وہ چار پیس آتے ہیں تو بڑا پیس ہو تو تین یا پہ چھوٹے ہو تو چار تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو اس کے اندر جو ہے نا وہ لگا لینا ہے اور انگیٹھی پہ جو ہے نا ہم نے کوئیلے جلا لینا ہے تو اب ہم سارا سارا پاگر سارا سارا بتاتے رہوں گے کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ انگیٹھی پہ تیار کرنا ہے یہ ریسپی آپ نے لازمیل کر بر ٹرائے کیجئے گا انشاءہ ترہی یہ ریسپی بہت زیادہ لازمیل اور مزیدار بنے گی اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھتے جو کوئیل ہیں ان کی زیادہ زیادہ آگ جو ہے نا وہ نہیں جل رہی ہے بس یہاں پہ یہ کوئلے ہی جائے وہ جل رہے ہیں یعنی ریڈ ہوئے میں ہیں ورنہ کچھ ہوتا ہے کہ کوئلے بلکل آگ جل آگ کرتا ہے ایسا کوئی یہاں پہ سسٹم نہیں ہے تو یہاں پہ ان کو ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے پہلے ہم لوگوں نے اس کو ایک طرح سے اچھا سا کلر آ لینے دینا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ہم لوگوں نے سائٹ چینج کر دینی ہے اچھا جی یقین کریں مسالہ کو ڈرائی روست کرنے کے بعد اس طریقے سے باربی کیوں تیار کریں گے تو اس کی جو خوشبو ہے وہ پورے محلے میں پھیلے گی اتنا زیادہ جواب اس کے اوپر مسالہ وہ میرینیٹ ہوا ہوگا کوٹ ہوا ہوگا وہ پتہ ہے کہ خوشبو اور ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے جب آپ کسی بھی مسالے کو ڈرائی روست کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کی کلر آ چکا ہے اور اس کی لک جنب کتنی اچھی ریکھ رہی ہے تو جی اب ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آئل اپلائنگ والا سٹیپ کرنے کیونکہ آپ کو پتہ وہ تو باربی کیوں میں موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آئل لگانے کا پہلے جو ہے نا اس کو دونوں طرف سے اوپر تھوڑا سا کلر آ لینے دیں اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے اوپر جی طریقہ سے آئل لگائیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر دونوں طرف سے کلر آ چکا ہے میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ آئل لگا رہی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ پہلے یعنی کلر لانے کا مقصد یہ ہے کہ سارا کا سارا جو اس کی میرینیشن کا مسالہ وہ اس کے اوپر اس کے اوپر ہم لوگوں نے آئل اپلائے کر دینا ہے تو جی اس کے بعد بس آپ نے دونوں طرف سے کلر آنے تک اس کو جو ہے نا وہ رکھنے جیسے کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے اوپر دونوں طرف سے اچھا سا کلر آ چکا ہے اب جی ہم لوگوں نے اس کو کر لینا ہے جی ڈیش آؤٹ اور آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی جی اس ریسیپی کا اب فائنل لک تو یہ کینٹ کر اس کی خوشبوئی دہا علاج بہت مزیدار آ رہی ہے بہت زیادہ یہ ہمارے سارے کے سارے جو ہے وہ باربیکیو تیار ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنے فائنل لک کی طرف ٹیماتر کی چٹنی کے ساتھ اور دہی کر آئیتے کے ساتھ اس کی سرونگ کریں گے جو بھی آپ لوگ چاہیں چٹنی یوز کرنا وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں چلتے ہیں فائنل لک کی طرف ماشاءاللہ ہماری بہت زیادہ مزیدار چکن تکا باربیکیو تار ہو چکی ہے اور یہاں پہ صلاحات کا پلیٹر چیک کریں یہ کتنا زیادہ آسم لک لگ رہا ہے اس کا ساتھ ہے یہاں پہ دہی کر رہا تھا اور ٹیماتر کی چٹنی میز آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور ایک ایک جیز آپ کو اچھتے دیکھ سمجھ آگئی ہوگی تو مجھے جاہتی نیسٹ ویڈو تک کے لیے اپنا بھی فیملے خیار رکھیں موڑی بھی فیملے کو دعا محضور یاد رکھیں اگر ایس پی کو لازم سے گھر پر ٹرائے کیجئے کومیٹس و فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اللہ حافظ